نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن میں ہوں اکھل گپتہ انگلینڈ کے خلاف پہلے دو ٹیس پینچوں کے لیے ٹیم میڈیا کا اعلان ہو چکا ہے ٹیم کی کمان روح شرما کو سوپی گئی ہے جبکہ جسپرد بمرا کو اپ کپتان بنایا گیا ہے دو ازار چوبیس میں ٹیم میڈیا کی یہ پہلی ٹیس سیریز ہونے والی ہے بی سی سی آئی نے شروعاتی دو مقابلوں کے لیے سولہ کھلاڑیوں کے نام کا چوہین کیا اسکویڈ میں کچھ چوکانے والے نام تو سامنے نہیں آئے لیکن سیلیکٹرز نے تین تین وکٹ کیپروں کو ٹیم کا حصہ بنایا ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان وکٹ کیپرز میں میڈین کالپ کے طور پر یوہ کھلاڑی درو جوریل کو موقع ملا ہے لیکن اشان کشن کا نام اسکویڈ سے گائب ہے جی ہاں اشان کو انگلینڈ سیریز کے پہلے دو مقابلوں کا حصہ نہیں بنایا گیا حالی میں کچھ ایسی میڈیا ریپورٹس بھی سامنے آئی تھی کہ اشان کو انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں سپیشلسٹ وکٹ کیپر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن بی سی سی آئی نے تو ان کے نام پر وچار تک نہیں کیا پچھلے ہی مہینے ساؤتھ افریقہ دورے پر اشان کشن تینوں فورمیٹ میں ٹیم انڈیا کا اہم حصہ تھے افریقہ دورے پر ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز میں تو ان کو پلینگ لیون میں کھیلنے کا چانس نہیں ملا لیکن ٹیس سیریز شروع ہونے سے ٹھیک پہلے اشان نے اچانک سے اپنا نام واپس لے لیا تھا اشان نے مانسک تھکان کا حوالہ دیتے ہوئے ٹیس سیریز سے اپنا نام واپس لیا تھا اشان کا اچانک سے اپنا نام واپس لینا اب شاید ان کے کریئر کی سب سے بڑی گلتی بن گیا ہے بات صرف ٹیس سیریز کے پہلے دو مقابلوں کی نہیں ہے افغانستان کے خلاف کے لیے جا رہی موجودہ ٹی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی ان کو ٹیم میں جگہ نہیں دی گئی اب رات و رات اشان پھر سے ایک بڑی ہائلائٹ بن چکے ہیں کوچ راہول درویڈ نے ویسے تو ان کو لے کر کسی بھی طرح کے ویوات کو دول نہ دینے کی بات گئی ہے لیکن یہ بھی صاف کیا ہے کہ ان کو ٹیم میں واپسی کرنی ہے تو گھرے لوک رکٹ کھیلنا ہوگا یعنی کہ اشان کے لیے میسیج لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ انہیں اب پھر سے اگر ٹیم میڈیا میں کمبیک کرنا ہے تو دومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنا ہوگا ویسے اشان کو لے کر کافی ساری باتیں بھی کی جا رہی ہیں افریقہ دورے سے مانسک تھکان کے کارن بریک لینے کے بعد اشان کو فیمس ٹی وی شو کون بنے کا کروڑ پتی میں دیکھا گیا تھا خبری تو یہاں تک بھی سامنے آئی تھی کہ بریک لینے کے بعد وہ بھارت آنے کی بجائے دوبائی چلے گئے تھے اس دوران ان کا جھارکھن کی ٹیم کے ادھکاریوں کے ساتھ بھی کوئی سمپرک نہیں تھا اس ماملے میں جھارکھن کرکٹ ایسوسییشن جے ایس سی اے کے سچیو دیباشیش چکرورتی نے بھی اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ اشان نے اپنی اپلبتہ کے بارے میں ہم سے کوئی سمپرک نہیں کیا اشان جیسے ہی اس بارے میں بتائیں گے ان کو پلینگ الائی ویڈ میں جگہ دے دی جائے گی اشان کے کریئر کی بات کریں تو یوہا کھلاڑی نے ابھی تک بھارت کے لیے دو ٹیسٹ ستائیس بندے اور بتیس ٹی ٹوینٹے انٹرنیشنل مقابلے کھیلے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کی شروعات پچیس جنوری سے ہونے والی ہے سیریز کا پہلا مقابلہ ہیدر آباد میں کھیلا جائے گا بات اگر بھارت کے ٹیسٹ سکویڈ کی کریں تو اس میں روحی شرما، عششوی جہسوال، شبنگل، ویرات کولی، شریس ایر، کئیل راحل، کئیس بھرت، درب جوریل، رویندر جڑیجا، روی چندرن اشوین، اکشر پٹیل، کلدی پیاداو، آویش کان، مکیش کمار، مومد سراج اور جسپرد بومرہ کا نام شامل ہے اشان کشن کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر ضرور بتائیں ساتھی اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن اور نیوز نیشن سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں